موسیقا سار یہ جو یہ اسیمبلی کیا اب اسی طرح چلے گی یہ جو ابھی ہم نے سکرین پر چلایا کیا یہی چلتا رہے گا ایک طرف یہ اپوزیشن ہے ہم نے تو سوچا تھا پچھلے دس سال میں ہماری جمہوریت اس چیز سے آگے آگئی ہے جب آپ کے دور میں ہوا آپ کو یاد ہوگا آپ کے دور میں آپ کے وزیراعظم کے ساتھ ہی ہوا آپ کے وزیر خزانہ کے ساتھ ہی ہوا موسیقی لیگ مون نے جس طرح ڈیس کا گھراؤ کیا تھا اور آپ کی پوری پارٹی دیوار بنا کے کری تھی لگتا تھا کہ ہم اس چکہ سے آگے آگئے ہیں جب پی ایم ایلین کی حکومت آئی لیکن اس وقت بھی اسی طرح کے یہ نہ کوئی کہے آپ کہ ہم اسی نوے کی دیائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہر بندہ اسی دیائی میں جانا چاہتا ہے جب حکومت سے بائر ہو is that a fair way of putting it it's not a fair way of putting it but inexperience incompetence all these things mixed up and یہ خصوصا اگر پی ٹی آئی کے اندر یہ چیزیں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی صورتحال develop ہوئی جاتی ہے end of the day political cost کون پے کر رہا ہے اس کی political cost جو ہے uncertainty جو ہے اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے عوام کو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کوئی foreign direct investment کرنے کے لیے تیار نہیں ہے FDI آپ کے نیچے چلی گئی ہے stocks آپ کے نیچے جا رہے ہیں اگر یہ اسی طرح کا محول اور آگے چلتا رہا تو جو اس ملک کے اندر investment کے انہوں نے دعویے کیے تھے جو اس ملک کے اندر تبدیلی لانے کے انہوں نے دعویے کیے تھے کیسے پورے کریں گے یعنی کہ کیا یہ دیکھیں نا اب سب سے بڑی uncertainty تو یہ ہے سب سے بڑی uncertainty یہ ہے کہ یہ ایک بھی قانون اگر یہی زبان انہوں نے اپنی جاری رکھی یعنی کہ میرا بھائی ہے فیصل بڑی ہے ہماری آپس میں دوستی ہے میں قدر کرتا ہوں اس کی لیکن گلا پگڑنے والی جو بات ہے یہ کام عدالتوں کا ہے کہ آپ کا ہے اگر اس ملک کے اندر یہی روایات ڈالنی ہے گلا پگڑنے والی تو پھر آپ ایک بھی اپنی جو reform ہے وہ سینٹ سے پاس کرا کے دکھائیں سینٹ میں آپ کی majority ہے یہ دھمکی نہیں ہے دھمکی یہ کتن نہیں ہے نہیں سیر یہ دھمکی نہیں ہے میرا بھائی میں دوست ہے دھمکی نہیں ہم پاس ہیوں نے دیں گے پاس نہ ہوں نے لینے پہ سیاسی طور پر نہیں ہے نمبر زینٹ کے نمبر نہیں ہے وہ بل جو ہے دھمکی تو یہ ہوتی میں تمہیں دیکھ لوں گا ایک تو فیصل بھائی میں آپ کی گفتگو کے دران بلکل خاموشی سے بیٹھا رہا آپ گفتگو کرتے رہے میں بلکل انٹران کرتے ہیں میں آپ پریولیج لینے تو رہا آپ کو دوستی کا سر تو وہ بالکل آپ کو پریویلیج حاصل ہے لیکن اگر مجھے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دیں پھر بریک میں آپ وہ پریویلیج دوبارہ آجا وہ پریویلیج سے بریک کیا تھا کہ تو پوائنٹ ہے کہ حالات جب آپ تلخ کرتے چلے جائیں جس طرح کچھ پریویلیجیں صرف اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ آج کار آپ دونوں کے پاس آئے ہیں تو حالات میں باپ تلخ کرتے چلے جائیں گے نہیں نہیں اسیمبلی نہ چلنے دیں ملک کو اس وقت ان کے پانچ مہینے میں سب سے بڑا چیلنج کیا آیا اس سے بڑا چیلنج یہ آیا کہ جب آپ کی سڑکوں پر جتھے نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو اور آرمی چیف کو اور فوج کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی وہ آپ کی ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اس وقت بلاول بھٹو کہاں پر کھڑا تھا کیا اس وقت بلاول بھٹو نے نہیں کہا کہ قدم بڑا عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں اس نے تمام سیاست کو بالاعتاق نہیں رکھ دیا وہ سب سے بڑا چیلنج تھا آپ کی ریاست کے لیے کہ جس میں آپ کے اس ملک کے اندر سڑکوں کے اوپر وہ کشت و خون کا بازار گرم ہونا تھا تو اب اللہ ماف کرے لیکن اس وقت کنسٹرکٹیو رول پلے کیا اب بھی ایکانومی دوسرا بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ چارٹر اف ایکانومی کریں آپ تیہ کریں وہ چیزیں جو ہمیں کرنی ہے اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ایکانومی سٹیبلائز کرنے کے لیے ایکانومی کو بچانے کے لیے ایک سال ہوا ہے ایک سال میں تین بجٹ آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی ہوا ہے ابھی یہ جو آخری جو یہ بجٹ لے کر آئے ہیں اس کی آپ پہلی لائن اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلی لائن جو statement of objects and reasons ہے وہ یہ کہ ہم stability لے کے آنا چاہتے ہیں ملک میں تو stability financial آپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا پہلا بجٹ تھا وہ کیا تھا تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ فیل ہو گیا اس سے وہ آپ financial stability نہیں لاسکے پچیس ارب ڈالر سٹاک مارکٹس کے اندر دوب گئے ہیں ملک میں کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے مہنگائی اسمانوں کو چھوری ہے آئی ایم ایف آپ کو کرزہ دے نہیں رہا آپ جگہ جگہ پھر رہے پیسے لینے کے لیے تو یہ حالات یہ وعدے کیے تھا آپ نے قوم سے ایک وڑ نوکری آپ نے دینی ہے پچاس لاکھ گھر آپ نے دینی ہے آپ نے یہ وعدے کیے تھے لیکن بلے کے لیے کیسے پورا ہوگا کہ اس طرح تو حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ کسی کو یہ بھی پتا نہیں ہو کیا رہا ہے کیونکہ نارے بازی ہے نا politics ہے کیا politics میں یہ میرے آدمے کپ ہے یہ کالے رنگ ہے politics کیا کہتے ہیں کہ یہ کالا نہیں یہ سرخ ہے اور پھر اگر پوری اپوزیشن کھڑی ہوگا یہ سرخ ہے تو ساری دنیا انکاشک فرنکلی ہو سکتا ہے میری نظر کمزور ہے سرخ تو ہے بیسے بھی لیکن میں پورے اور حال کالے کے بعد فرنکلی اس وقت ریاست کو بڑے چیلنجز کا سامنہ ہے اس کے اندر بیسے لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ چیلنجز کا سامنہ ہے لگتا ہے ایسے کہ سٹیپ چیلنج یہ کی ہے وہ political ہے کہ زداری صاحب کی جی ایٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے یا میاں صاحب کی سزا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ہم نے کب کہا ہے ہم نے کب کہا ہے کہ اس جی ایٹی کا فیصل